موسیقی اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ ایک صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے اس کے شہر کا رویہ بھی نہایت مصبت تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کیسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے اسی فیصہ یہودی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں سانہ جنوری انیس نوے کو آخر کار میڈی ہنک بچہ پیدا ہوا اس کا نام جوزف رکھا گیا جوزف کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچہ کوئی بہترین ابتنے غزائیں دے رہی تھی تین سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی تیر اندازی اور دوڑ کی مشکے شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا انصر پیدا ہو جوزف کو بہت اخلاق و تہذی بھی سکھایا جاتا اس کے سامنے کوئی انچی وازمیں آپس میں بھی بات نہ کرتا ایک دن جوزف بہت حیران ہوا اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت توازے کرتے تھے مگر بارتی مہمان جب سگرٹ پینے لگا تو جوزف کے والی نے اس سے کہا کہ اب باہر جا کے سگرٹ پیئیں مہمان نے کہا کہ سگرٹ کی اسی فیصل فیکٹریاں یہودی ہوئی کی ہیں تو جوزف کے والی نے کہا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے مگر یہودی سگرٹ نہیں پیتے جیسا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹن نیٹورک اور ڈیزنی ورد دکھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی گڑ سواری تیراکی اور یازی سکھاتے ہیں ہمارے اسرائیلی بچے کالیفونیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں چھ سال آگے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاست دان بنانا ہے ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے جوزف جب چھٹی جماعت میں گیا ہزار ڈالر ہی کما سکا اسی نکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹران کلاسز لینا پڑی اس ساتھویں جماعت میں وہ سکول کے فراہم کردہ پانچ ہزار ڈالر سے سولہ ہزار ڈالر کمانے میں کامیاب ہو گیا عورت پکا یہودی بن چکا تھا اب وہ جو چاہے مضمور اپنے ہائی سکول کے لیے منتخب کرتا مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی اور جوزف نے نیوکلی فزکس کا انتخاب کیا یہ وہ سال تھا جب جوزف نے زندگی میں پہلی بار چپس پیپسی اور چاکلیٹ چکے کیونکہ ساری کچرہ خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے جوزف کا بھی یہ پہلا اور آخری تجار بار رہا اور اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی اب وہ پھر سے اپنی جیم میں کھجور اور بدام رکھتا ہے جب جوزف تعلیم سے فارق ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارگے کے دارے میں بیجا صدیوں کے سودخور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود کرزے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنرو تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کر سکیں نہ کہ نوکریہ ڈونٹتے پھریں اور ہی تک یہ سوچ کے نہ کریں کہ نوکری مل جائے گی بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہوئے نیا کاروبار کریں جوزف کوئی اپنی طلب کی مطابق کرزہ مل گیا اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب ساندان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے اس کے بعد جدید ٹکنالیزے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈھرنے لگا اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے یہودی ایک بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چار رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوز تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھنی نسل کا اجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا پیدا نہیں ہونے پاتا کوئی بچہ اپنے اباؤ اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں یہودیوں کے ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی زمانت ہے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کارتے بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے ساری دنیا کو انہوں نے سود اور سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو کر دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا چاہے کتنے عرصے میں بھی رقم کی واپسی ہو یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق شرح صرف تین فیصد ہے وہ بھی صرف شو بیز وغیرہ سے وبستہ لوگوں میں عام یا خودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت امدہ انداز میں ہو سکے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا برکو ڈرامو اور فلموں کے ذریعے طلاق کے تربیت دے رہے ہیں بردوں کی تفریقی اتنے ذرائع پیدا کر دیا گئے ہیں کہ ان کو گروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ خاندان کو ایک بوست سمجھنے لگے ہیں جو ان کی ازادی و تفریقی راہ میں رکاوٹ ہے اور پھر آخر کار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے یہ بچے کسی چچا مموں کے گھر یہ سنتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ برے باپ کی بری اولاد اور کچھ بن نہیں پاتے یہودیہ بنے بچوں کا اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات اذبر کرا دیتے ہیں اگر ان کا قیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے اور دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے جسو وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی مدینہ مصر اراک اور تمام ارمو مالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں کہ اب بھی دنیا پر بلا واسہ انہی کا قبضہ ہے اور جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کو وہ جس قدر یہودی نقصان پوچھا رہے ہیں وہ نقابل برداشت ہے تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے حکام پر عمل کریں تو ان کی سانشیں کچھ نہیں کر سکتیں اور اپنے اسلاف کے طریقے پر چلیں جس کو وہ مشریرہ بنائے ہوئے ہیں یہودی اس وقت دیکھ اسلام کو نقصان نہیں پنچھا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے اس کے ایجنڈے کے مسلمانوں میں ترویج نہ دے تو پھر غلطی کس کی ہے برائے مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجی میں شامل ہونا ہے ان کو ایمان کی لو دیں اس سوچ کے ساتھ ان کی طبیعت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹینیشنل کپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں یاد رکھیں کہ مریض تو پھر ساری دنیا میں بہت سیکی چلتی ہے ملازم کی نہیں اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے آمین ثم آمین اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مجھے اجازت دیجئے اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے عزیزوں کو خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزوں اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجئے